اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شہباز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز ملک ویلوکس جی ہاں ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں لوکی چنے کی ڈال یہ ڈیڑھ کلو میں نے لوکی لیے پانچ سے چھے عدد یہ ٹرماٹر ہیں ان کا میں چھلکہ ریویو کر دوں گا ایک دو کا میں نے چھلکہ اتار دیا ہے تین عدد درمیانی پیاز ہیں کچھ ہری مرچے ہیں اور کچھ یہ لسر ہیں آئیے ان سب کو ہم مل کر پہلے بنا لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ پکتی کیسے یہ چلے گی دینہ دال ہماری ادھر اوبر رہی ہے ہم نے اس میں تھوڑی سی ہلڈی ڈالی تھی تاکہ ہلکا سا کلر آئیے ہمانے رہے ہیں ہمیلوکی ہم کٹ لیں گے اس شکل میں ہمیلوکی ہم چلوں میں آئیے آئیلڈارا تکریبا میں لیں 200 کام آئیل ڈالا ہے کوکنگ آئیل آئیل ڈالنے کے بعد پیاز ہم لائٹ براؤن کریں گے لائٹ براؤن ہو جائیں پیاز ہمارے پیاز ہمارے ہلکے سے گولڈن ہو جائیں گے ہلکے سے ہم نے پیاز گولڈن کرنے ہیں زیادہ جلانے نہیں جب ہمارے پیاز گولڈن ہو جائیں گے پیاز گولڈن کریں گے ہمارے پاس سوری ادرک اس وقت ایویلیبل نہیں ہے ڈالنا تو ہم نے لسن ادرک دونوں تھا اگر ہمارے پاس اس وقت خالی لسن ہی ہے لسن بھی خالی ایڈ کرتے ہیں تو کوئی اس میں ایسے دیں گے جی ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین گرمی بہت زیادہ ہے ہمارے کچن میں جیسا بھی ہمارا کچن ہے بہت اچھا ہے ہمارے لئے گرمی تو جاتی جاتی گرمی اس قدر تیز گرمی ہے نا کہ ہم آپ کو کچھ بتا رہی سکتے ہیں بہت ہی زیادہ گرمی ہے حالانکہ شام کا وقت ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے دوستو اس سٹیج پہ ہم پیاز ہمارے اتنے براؤن ہو جائیں ہلکے سے اس سٹیج پہ ہم لسن ادرک ایڈ کریں گے ہمارے پاس لسن ہی ہے میں نے بہلے بھی آپ کو بتایا تھا لسن ادرک ہمیں نہیں ملا ہم اسی سٹیج پہ لسن ادرک ایڈ کریں گے لسن ادرک جب ہلکا سا براؤن ہو جائے بلکل کچھ سیکنڈ اسے کرنا ہے کہ ہلکا سا جب یہ سوتے ہو جائے تو پھر ہم اس میں لسن ادرک ہاری مرچیں اور ٹماٹر ایڈ کریں گے یہ اب اس میں ہم نے ہاری مرچیں اور ٹماٹر ڈال دیئے ہاری مرچیں ٹماٹر ڈالنے کے بعد ہم اس میں مسالیت ڈالیں گے آئیے دکھاتے ہیں ہم اس میں کون کون سے مسالیت ڈالیں گے لال مرچ دالیں گے ہم ون ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم مرچی کم کھاتے ہیں ہم لال مرچی کم ہی ڈالیں گے اس میں ہلڈی ڈالیں گے ہم ہارپ ٹی سپون ہی ساپ ٹیس کے حساب سے جیسا آپ کو پسندے کم یا زیادہ ڈالیں گے ہم انہیں ہم نمک ہلڈی اور لال مرچ ڈال کر مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے کہ ہمارے ٹماٹر اور مسالہ وغیرہ سارا اچھی طرح بھون جائے یہ مسالہ ہمارا بلکل اچھی طرح سے بھون گیا ہے مسالہ نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چنہ ڈال جو ہم نے اُبال کر رکھی ہے یہ چنہ ڈال ہماری تقریباً اسی پرسٹ ہم نے چنہ ڈال گلال ہی ہے باقی بیس پرسٹ ہماری چنہ ڈال لوکی کے ساتھ جل جائے گی اب ہم اس میں چنہ ڈال ایٹ کر دیں گے چیزیں نہ دیا کیا کریں اچھی طرح ڈال ساف کر کے ڈالیں رزق ضائع نہ کریں جو بھی میرا بہن بھائی ویورز دیکھ رہے ہیں رزق کی قدر کیا کریں اللہ پاک کی یہ نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ کھانے کے لئے دی کی ڈال ڈالیں گے ڈال ڈال کر ہم نے اسے بس ایسے دو چکر گھمایا ہے کہ بس اس مسالے میں مکس ہو جائے چنہ ڈال اب ہم اس میں لوکی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لوکی ڈالنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اب اس سٹیج پہ ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کہ لوکی ہماری ڈال جائے اچھی طرح یہ دیکھیں یہ مکس گرم مسالہ ہے یہ گرم مسالہ میں نے ثابت لیا تھا اسے میں نے کندی میں ڈال کر کوٹ لیا ہے اب یہ گرم مسالہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے پانی کا پانی ڈالوں گا تاکہ ہماری ڈال اور لوکی اچھی طرح گر جائے اب اب ہم اسے دم پہ لگا دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جی دوستو تو پھر ہم اس کی دکھائیں گے فائنل لک آپ کو بعد میں اسے ہم نے اب دم پہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے لوگ کی چانہ دار ایسی پرفیکٹ بنی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں کم مال کم مال کی بنی ہے آپ اس میں جو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے لوگ کی پسند نہیں ہے یا مجھے دال پسند نہیں ہے آپ میرے طریقے سے ٹرائی کریں اور دیکھنا پھر انگلیاں چاپتے رہ جائیں گے سر اس میں ہم ایک چیز ایٹ کریں گے کسوری میتھی لیئے ہم نے تھوڑی سی کسوری میتھی ہم اسے اینڈ میں ایسے چھڑک دیں گے سپرنکل کر دیں گے اور اینڈ میں ہرا دنیا اور ہری ملچے میں نے کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لی ہیں دو دو پیس میں یہ بھی ہم ڈالیں گے اور پھر ہم آپ کو پلیٹ میں رشاوٹ کر کے دکھاتے ہیں کیا ہی کمال کی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب خوب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور میرے گا آن szereب ترا gur پیس میں روی آنگ میں بایا